ایسر امام صاحب آپ کے پیشنس کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا ایک تو اسلام آباد کا کچھ ایشو چل رہا ہے آج بھی آپ لوگ سٹرائک پہ تھے اس کے بارے میں کچھ بتا دیں اور دوسرا لگ ایسر آیا کہ یہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے جو اس وقت پارلیمان میں جو ایک جال سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر بھی آپ کو نکلنا پڑے گا جناب کیسا نہیں مام صاحب کنکی ویری مجھے سمیق راہین صاحب آپ کے وقت کا دے وقت کا بھی اور میں انڈریکٹلی جو بحث تھی وہ ٹیلی فون پہ لائیو تو نہیں لیکن ٹیلی فون پہ سنگا تھا سمی صاحب ایک شیر ہے جس میں کہا جا تھا کہ سلام اے وطن تیری گلیوں پر کے جہاں چلی ہے رسل کے کوئی نصر اٹھا کے چلے ہمارے ایک فاضل وکیل صاحب ہیں وہ بالکل نون پولٹیکل ہیں بڑے پروسیشنل ہیں اور بالکل ابھی شروع شروع میں ان کا جو کیریئر ہے کچھ دو تین سال ہوئے انہیں انہوں نے روکا گیا انہوں نے پوچھا کہ آپ میں کیوں مجھے آدھے گھنٹے سے روکا ہوا ہے میں نے اس دان بات کورس پہنچنا ہے تو اس بات کے اوپر وہ جو ایسے چو صاحب سے انہیں غصہ آ گیا اور نالی کیفیت میں انہوں نے ہمارے وکیل صاحب کو اس بات کے اوپر کہ مجھے عدالت جانے دیں انہوں نے اس کو نہ صرف وہاں پہ ڈھکے دیئے بلکہ بہت کونسٹیبل صاحبان کے حوالے یا ڈھکے دیتے ہوئے کہ انہیں گریستار کرنے سنس ایلیون او کلوک ان دی مارننگ وہ گریستار رہے اور رات کو تقریباً ساڑھے دس بجے ہم نے جا کے انہیں چھوڑوایا اور اس طرح مختلف تھانے میں انہیں پہنچاتے رہے گزاری صرف اتنی سی ہے کہ پولٹیکل ریولری سیچویشن ایٹموسفیر سب اپنی جدہ لیکن آیا اب جتنے بھی پروفیشنل طبقات ہیں اس ملکے انہیں اس یارڈ سٹک کے اوپر ناپا اور پولا جائے گا کہ وہ کس کنڈیشن میں کس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں یہ اس کا جرم ہوگا کہ اس پروفیشنل کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے حیران کن سیچویشن یہ ہے کہ پچھلے تین دنوں سے سٹرائک بھی ہے جن پولیس ہے اس نامباد کی وہ آئی جی تک وہ ایکسیپٹ کے جی بہت جاتی ہوئے ہیں بہت غلطی ہوئے ہیں اور دی سیم ٹائم وہ دفاع کرتے ہیں اس ان نیڈیالیٹی کا اس ناکامینیت کا اور اس گرفتاری کا اور اس حب سے بے جاہ کا یہ وکیم صاحب کو وہاں پہ رکھا گیا کیسے صاحب بول ٹیلیوی مظلوموں کا ساتھی ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نے بھی وقلا نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بڑی محبت اور شفقت فرمائی ہے اور شعب شہین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی ہمیں بہت ہی شفقت فرماتے رہے ہیں پوری جو وقلا برادری ہم ان کے ساتھ ہیں یہ بول پاکستان کے لوگوں کی سکرین ہے پاکستان کے عوام کی سکرین ہے عدلیہ کی ازادی کا معاملہ ہو لوگوں کے رائٹس کا معاملہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم اٹھاتے رہیں گے اور اس وقت تک جب تک اسلام آباد کے ایڈمیسٹریشن کو اپنی زیادتیوں کا احساس نہ ہو اور وہ اس کا مدعویٰ نہیں کریں گے نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے گا دوسرا قوم نکل کڑے گی اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دیکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسیپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسیپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھرے پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گنڈے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پر ان کو ہاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے